جنپد مرادباد کے کندرکی میں پترکار کے ساتھ کیا گیا عبدر ویہوہا آج کندر کے تھانہ زلہ مرادباد کا ایک معاملہ سامنے آیا جس میں ایک پولیس کرمی دوارہ نیوز پروکتہ کے ریپورٹر مجاہد حسین ارف پپو پر عبدر ٹپڑی ایمم عبدر ویہوہا کیا گیا جس سے پترکار سنیتن کافی ناراض ہے اور سب ہی پترکاروں سے مل کر ایس پی مہودے کو گیاپن دیا گیا ہے جس میں صاف صاف شبدوں میں کہا گیا ہے کہ ایک پولیس کرمی دوارہ پترکار کو کتے کی طرح گز کر پہنچ جاتے ہیں کا آروپ لگاتے ہوئے ایک کتے کے ساتھ پترکار کی طلعہ کی گئی ہمارے دیش کا چوتھا استمب یہ ہمارا لوکتانترک دیش ہے ہم اپنے لوکتانتر کی ہتیا نہیں ہونے دیں گے ہم ہمیشہ اپنے لوکتانتر کی رکشہ کے لیے حق اور نیائے کی لڑائی لڑتے رہیں گے پترکاروں پر اس پرکار کی اب ادھر ٹپڑی کسی پرکار سے برداشت نہیں کی جائے گی یہ معاملہ دراصل بارہ گیارہ دوہزار بیس کا تھا اس میں پترکار بیمار ہو جانے کے قارن گھر میں رہا جس سے معاملہ دیر سے اٹھایا نیوز پر کے پترکار مجاہد حسین کندرکی سے اپنی سیوہ دے رہے تھے جو کی کھنن مافیوں کی سوچنا ملی تھی پترکار کو اپنی کوریج کے لیے نکلے تھے وہاں پر موجود پہلے سے پولیس کے کے ایس آئی اور کانسٹیبل سچین کانسٹیبل آکاش کانسٹیبل روبی وہاں پر موجود تھیں تب ہی نیوز پر بکتہ کے ریپورٹر مجاہد حسین پر کانسٹیبل آکاش رانہ نے شبدوں کا پریوک کیا جس میں سبھی پترکاروں نے صاف شبدوں میں کہا ہے کہ ان کا یہاں سے ٹرامفر نہیں کیا گیا تو ان کے اوپر اچھ اس طرقی کا روائق کی جائے گی پترکاروں کی حق ایمم نیائے والی آواز کو دبنے نہیں دیا جائے گا سبھی پترکاروں نے ایک سور میں بولا ہمیں چاہیے ہسا جائے ہمارا یہ آج یہاں پر سب لوگ کے دوسروں آئے ہیں آپ لوگ سر میں کندر کی آنا چھتی کے گرام چکفاجل سیم مجاہد حسین میں سر فیسے سے پترکار ہوں 12 نومبر کو سر ایک سوچنا ملی تھی کھنن کی جس پہ کی میں وہاں کبریجنگ کے لیے گیا میرے پہنچنے پر سر وہیں کندر کی تھانے کی ستھانے پولیس ایش ڈی ایم بلاری موجود تھے وہاں پر ایک تھانا کندر کی کے گوشٹے وال اکاس رانہ نے میرے ساتھ سر جلت سب یوں دیئے انہوں نے سب دیئے گا سر کی جس طریقے سے سنگتے ہوئے کسی بھی جگہ پہنچ جاتے ہیں ایسے ہی آج کے پترکار ہیں میں پتھنے کیسے ان کو پتہ جل جاتا ہے اور کتوں کی طرح یہ در آدھا ہو جاتے ہیں کسی بھی پترکار کے ساتھ کس پرکار کی اوضر پھپڑی کرنا ہم اس کے خلاف سارے پترکار لوگ بھول کے آج یاپن دیں گے اور اس سے خلاف سکت سکت کاروائی کی جائے اگر پرساطر کسی حالت میں بھی اگر لاپروائی پڑھتا ہے تو اسے ہم آگئی سے کچھ اس طرح سے کاروائی پڑھائیں گے کسی پترکار بھائی کو ہمارے دیش میں ایک لوگتانتر دیش کی اسطحپنا ہوئی ہے یہاں پر ہر کسی کو اپنا حق اور نیائے لڑنے کا اجتار ہے کوئی بھی آج میں کسی کو نہیں دبائے گا اور کسی کی آواز کو بھی نہیں دبائے گا اگر دبائے گا تو ہم اس کے لئے پترکار اکتہ سنگ سنگڑھان سب مل کر کے اس کا ایروت کریں گے اور حق والے کو حق دلائیں گے اور کسی پترکار بھائی دبنے والا نہیں ہے اور نہ دبے گا آواز ہمیشہ ہوتھے گی چاہے غریب آج ہو چاہے امیر ہو کوئی بھی ہو ہمارے سب ایک جیسے ہیں ہم اپنے لوگتانتر کی رکشہ کرتے ہوئے ہم لوگتانتر کی حدکار نئی ہونے دیں گے اور ہمیشہ سمات کے لئے لڑنے گے اور اپنی حق کے لئے لڑنے گے اور غلط کے لئے لڑنے گے ہمارے لڑنے گے